اسلام علیکم ویلکم ٹو کشیچ فوڈ کارنر کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں گو بھی کے پکوڑے اور ہم اسے اپنے کچن کے انگریڈینٹ سے بنائیں گے تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسے بہت ازی طریقے سے بنانے والے ہیں چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک برطن میں پانی لیں گے یہ قریب آدھا لیٹر پانی ہے گیس کی فلیم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پر ہم اس کو بوائل کریں گے ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون ہنگ ایٹ کریں گے سب ہی چیزوں کو ملا لیں گے پانی کو ڈھک کر بوائل کریں گے گو بی کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں گو بی کو ایٹ کر دیں گے گو بی کو کچھ اس طریقے سے ہم سیٹ کریں گے پانی میں جس سے اس کے سارے فلاور اوپر رہے ہیں ٹو ٹی سپون کان نسٹ ٹو ٹی سپون چاو ٹے ٹی سپون жест ٹی اسپون آمچور پاورڈر ٹی سپzer ہاف ٹی سپال لالمش پاورڈر ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ٹی اسپون نمک ٹی اسپون جیرہ ٹی اسپون ہزوائن ٹی اسپون ٹی اسپون کھٹی لالمش ٹی اسپون چاٹ مسالہ اب ایک باول میں بیسن کان فلور اور چاول کا اٹھا کریں گے سبھی چیزوں کو ملا لیں گے اجوائن اور زیرہ کو ہم ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں اٹھ کریں گے اب ہم ڈرائی مسالوں کو اٹھ کریں گے کٹی لال میرچ زیرہ نمک ہلڈی لال میرچ پاورڈر آم چور پاورڈر چاٹ مسالہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ اندر سے سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں اور اوپر سے کرسپی بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہم نے دو منٹ گو بھی کو میڈیم فلیم پر بوائل کیا ہے اب اسے نکال کر ٹھنڈا کریں گے ہم نے ایک کڑائی میں آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جس پہ ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے گیس کی فلیم کو لو کر دیا ہے چلیے اب ہم ایک گھول ریڈی کر لیتے ہیں سپون پانی آئٹ کریں گے اور سبھی چیزیں کو ملا لیں گے ایک ساتھ ہم پورا پانی نہیں آئٹ کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور ملاتے جائیں گے ابھی ہمیں اور پانی کی ضرورت ہے اچھی طرح ملا لیں گے آپ یہاں فوڈ کلر کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ فوڈ کلر ایٹ کریں گے ہم نے ہافٹی سپون سے بھی کم فوڈ کلر اس میں ایٹ کیا ہے یہ ہمارا آرنج فوڈ کلر ہے اب ہم اسے ملا لیں گے جس سے ہمارے پکوڑوں کا کلر بہت اچھا آئے گا اچھی طرح ملا لیں گے اور اس کو ڈھک کر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ کچھ اس طرح کا رہے گا بیٹر کو بہت پتلا نہیں کرنا ہے اب اسے ڈھک دیں گے گو بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے دونوں ہاتھوں سے ہرکا پریس کر کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے پریس کرنا ہے اسی طرح ہم نے سب ریڈی کر لیا ہے گول ریڈی ہو چکا ہے اب ہم گو بھی کے پکوڑوں کو اس میں ڈپ کریں گے فلم کو میڈیم رکھیں گے اچھی طرح کوٹنگ کریں گے اور آئل میں فرائی کریں گے گیس کی فلم میڈیم ہے گیس کی فلم میڈیم ہے پکوڑوں کو اچھی طرح آلٹ پلٹ کر ہم فرائی کر لیں گے ہمارے پکوڑوں کا کلر بہت اچھا آ گیا ہے یہ ایک دم گولڈین فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک پلٹ میں نکال لیں گے آپ اسے شام کی چاہے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے سبی پکوڑوں کو فرائی کر لیا ہے سبی پکوڑیں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ہم اسے ٹومیٹو کےچپ اور گرین چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی اور یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرن کے ساتھ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور یہ بالکل فری ہے اور ہاں دوستو آپ کے لائک اور کمنٹ سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے کمنٹ ضرور کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنا اچھا لگتا ہے ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوششن ہو یا ہمارے لئے کوئی بھی صلاح ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں اپنے پیاروں کا خیال لکھیں دعوے میں یاد رکھیں اللہ حافظ